ہاں تو بہت سب تک آپ مارویل اور ڈی سی کے نا جانے کدنے سپر ہیروز کو جانتے ہوں گے پر آج کی ویڈیو میں اپنے لوگ ان سپر ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جن کے پاس سب سے کول اور یونیک سپر پاور رکھتے ہیں اب ان کریکٹر کی رینکنگ میں نے اپنے حساب سے کی ہے تو تم اپنا دیکھ لینا ان سپر ہیروز کی پاور اور جسٹس کرنے کا سٹائل لوگوں کو بہت ہی پسند ہے ویسے اس لسٹ میں میں جن کریکٹر کے بھی نام لوں گا وہ ہمیں لائیو ایکشن موویز کے اندر دیکھنے کو مل چکے ہیں تو بینہ کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں تو ہماری لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ ہے بلو بیٹل کا یہ ایک ڈی سی کا کریکٹر ہے اس کو آپ آئرن مین وین آم وائیڈر مین کی پاور کا کومبو بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ اپنی پاور سے کچھ بھی ریکریئٹ اور جنریٹ کر سکتا ہے اور اسی یونیک آبیلٹی کے چلتے لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آتا ہے اور انہی پاورز کا یوز کرتے ہوئے یہ اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے نیکسٹ کریکٹر آتا ہے گیم بلیٹ جو ایک مارول کا کریکٹر ہے اور ایکس مین فیملی سے بلونگ کرتا ہے یہ اپنی سوپر پاور سے کائنیٹک انرجی کو ریکریئٹ اور ری جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے علاوے اس کے پاس ایک اور بھی یونیک آبیلٹی ہے یہ تاج کلنے میں بڑا ماہر ہے اور جب بھی اس کے دشمن اس پہ حملہ کرتے ہیں یہ انہی کاز کا یوز کرتے ہوئے بلاس کرتا ہے جو دکھنے میں بہت ہی کول لگتا ہے اس کو آپ ایکس مین اوریجن ورورین کے اندر دیکھ سکتے ہیں جون کانسٹنٹین یہ ایک دی سی کا کریکٹر ہے اور جہاں پہ نارمل سوپر ہیرو آرٹھ کو ایلین اور انسانوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں وہی پہ یہ بندہ پہ ریچول دنیا یعنی کہ بہت بگاو یوجنا سے بلونگ کرتا ہے یہ ہر وقت انہی سے پنگا لیتا رہتا ہے اور اس کریکٹر کو پلے کیا تھا ہم سب کے فیوریٹ جان وک مینز کے کیانو ریوز نے نیکسٹ سوپر ہیرو آتا ہے اپنا فرینڈلی نیبر اوٹ سپائیڈر مین اب اس کریکٹر کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جہاں پہ ایک تین ایجر لڑکے کو ریڈیو ایکٹک سپائیڈر کارتا ہے اور اسے سپر پاورز ملتی ہیں جہاں پہ دھرتی کے باقی ایجر ایک ویلن سے لڑنے کے لیے کٹھا ہوتے ہیں وہی پہ یہ بندہ اکیلے چھے چھے ویلن سے بیٹھ چکا ہے اس کریکٹر کی پاورز بہت ہی یونیک ہیں اور ساتھ میں اس کے ویلن بھی بہت ہی کول ابیلٹیز کے مالک ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سپائیڈر ورس اس وقت سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے نیکسٹ سوپر ہیرو آتے ہیں اپنے لوگن اور میرا سب سے فیوریٹ ڈیڈ پول اب ان دونوں کریکٹر کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا ہے کیونکہ ان دونوں کی پاورز ارموز سیم ہی ہے دونوں کبھی مر نہیں سکتے ایک کے پاس بلیڈ ہے تو ایک کے پاس کلاوز ہیں یہ دونوں کبھی بیہار نہیں مانتے جہاں پہ پوری ایکس من فیملی کا بوجھ لوگن کے کندوں پہ ہے تو وہی پہ ڈیڈ پول جیسا فنی کریکٹر کوئی ہی نہیں اور جتنے بروٹل طریقے سے یہ اپنے دشمنوں کو مارتے ہیں نا شاید ہی مارویر اور ڈی سی کے اندر کوئی ایسا کرتا ہوگا میں تو ڈیڈ پول سیری کے اندر ان دونوں کی فائٹ کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیا تم ایکسائٹیڈ ہو نیکس سوپر ہیرو آتا ہے اپنے رائن رینالڈ کی سب سے فلاو مووی گرین لینٹن کی یہ ایک ڈی سی کا کریکٹر ہے اور اس کے پاس بھی بہت ہی آسم پاور ہے یہ اپنی رنگ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی کریئٹ کر سکتا ہے پر ایسا کرنے کے لئے اس کے اندر ویل پاور ہونی چاہیے اگر یہ اپنے دشمن سے ڈر گیا تو سمجھو اپنے انگھر گیا شزیم یہ بھی ایک ڈی سی کا کریکٹر ہے اور اس کو آپ ڈی سی کا دوسرا سوپر مین بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ سوپر مین سے انسپائر ہے اور ریال لائف میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے پر جب یہ بچہ میجیکل وارڈ شزیم بولتا ہے تو اس کے پاس چین دیرتاؤں کی پاورز آ جاتی ہے کاش ہمیں بلیک ایدم شزیم اور سوپر مین کی فائٹ دیکھنے کو ملتی پر یہ سپنا سپنا ہی رہ گیا خیر اپنا نیکس سوپر ہیرو آتا ہے سپون یہ کریکٹر نہ تو مارویل کا ہے اور نہ ہی ڈی سی کا یہ بھی ایک انٹی سوپر ہیرو ہے میں انس کے ڈیڈ پول کی طرح بہت ہی خون کربہ کرتا ہے ایک سوپر ہیرو کو کھول بنانے کے لئے سب سے امپورٹٹ ہوتا ہے اس کا کوسٹیم اور اس کی پاور اور اس کے پاس دونوں ہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے ویسے اب تک اس پہ ایک اور بھی مووی آ جانی چاہیے تھی سب سے آخری سوپر ہیرو آتا ہے گھوست رائیڈر یہ ایک مارویل کا کریکٹر ہے اور اب تک ہمیں دو موویز کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے اپنے باپ کو بچانے کے لئے یہ اپنی آتما کا دان کر دیتا ہے اور بن جاتا ہے گھوست رائیڈر یہ دکھنے میں بہت ہی کول ہے اور اس کا لوگ کی اسے باقی سارے سوپر ہیرو سے یونیک بناتا ہے یہ جس چیز پہ بھی حاصل رکھتا ہے وہ اس کی سواری بن جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ ہمیں ایک ٹی وی سیریز دیکھنے کو مل جائے باقی تمہیں یہ سوپر ہیرو لسٹ کیسے لگی اور تم اپنی فیورٹ سوپر ہیرو لسٹ مجھے کمینڈ میں ضرور بتانا باقی کچھ اور بھی سوپر ہیرو ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ کسی اور دن بات کریں گے ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تھنکی سو مچ